موسیقی موسیقی محمود قریشی کا پانچ اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان ملتان میں ویڈیا سے گفتگو میں بولے بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو نماز عید بھی ادا نہ کرنے دی دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان کیا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے گئے ہماری منزل سرینگر ہے کشمیر ہائیوے کا نام سرینگر ہائیوے رکھنے جا رہے ہیں عیدالعظہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا دن ملتان میں دربار حضرت موسیٰ پاک میں نماز عید کی ادایگی سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی صاحبزادہ میمبر پنجاب اسمبلی علی حیدر گلانی سمیت سیکھر و افراد کی شرکت سلاہ الدین ڈوگر پاک میں بھی نماز عید کی ادایگی رکن قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر سمیت پرزندان اسلام نے کرونای سو پیس کے تحت نماز عید ادا کی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بکی گئیں تحریک انصاف کی حکومت الگ صوبہ کشو پر عوام کو بے وقوم بنا رہی ہے ملتان میں سابق وزرعظم سید یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو بولے سیکرٹیریٹ نہیں الگ صوبہ چاہیے پیپلز پارٹی مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپوزیشن کے ساتھ مشابرت کے بعد تحریک چلائے گی ملتان کی مرکزی ادگاہ میں نماز عید ادا کر دی گئی شاہی ادگاہ خانوال لوڈ پر مولانا حامیس سعید کازمی نے امامت کروائی سینئر سیاستدان جاوید حاشمی سامن سیکرٹو افرانت کے شرکت ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں رحیمیار خان میں اید الالسان کا مرکزی ادگاہ میں سب سے بڑائش دماغ ایمینے جاوید اقبال وڑائچ ایمپی آسیم مجید اور تحریک انصاف کے رہنما فاروق وڑائچ نے نماز عید ادا کی ملکی سلامتی خوشحالی اور کرونا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں جنوبی پنجاب ہر مید الفطر کا تہوار مزافرگر کے گورنمنٹ وائز کالج میں نماز عید ادا مولانا عبد المعبود نے عید کی نماز پڑھائی ڈیپٹی کمیشنر امجج شویب ترین اسسسنٹ کمیشنر رانا شویب اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر انجمن تاجران سیول سوسائٹی وکلا اور جرنلسٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات تو درہ میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو نے جاوید اسلام شہید پولیس لائن مسجد میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں ادھر ڈیپٹی کمیشنر عمران کوریشی کا ڈیسٹیک اسپتال کا دورہ زیر علاج مریضوں کی تیمارداری کی اور تہائف تک ملکان میں وکلا برادری نے بھی اپنوں کے ساتھ عید منائی صدرہائی کڑبار چودری طاہر محمود عید کے پہلے روز بچوں اور بڑوں کے ساتھ گھل مل گئے سینئر ایڈوکیٹ شیخ تنویر احمد نے اپنے ہاتھوں سے قربان کا گوشت مستحقین میں تقسیم کیا عید کی خوشیاں اپنوں کے سن عید ورلزہ کے پہلے روز خواتین نے گھروں میں مزے مزے کے پکمان بنائے قربان، قباب، کڑاہی اور میتھی سوائیاں درسل خان کی زینت بنی رہی خواتین کا کہنا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے ملتان میدل الزہ کے پہلے روز سونہلوے کی مانگ بھی بڑ گئی شہری اپنے پیاروں کے لیے سونہلوے کی افتداری میں مصروف شہری انہیں کیف خریدنے کے لیے بیکریز کا رکھ کر لیا ادھر میاں والی میں بھی شہری مٹھائیاں خرید کر اپنے پیاروں کو بھیجنے لگے عید پر بکرا مہنگا تھا یا نہیں ملا تو پریشان نہ ہوں رحمیہ خان نے سستا عید کا بکرا دستیاب سوریاں پکڑیں کاتنیں اور کھان لیں بکرا گوش تو نہیں دے سکے گا مگر کھا تو سکتے ہیں کاریگر نے پاس کنٹو کی محنت کے بعد بکرا کیک عید پر توفہ دینے کے لیے تیار کر لیا حکومت نے بڑی عید پر عوام سے بڑی عیدی لے لی پٹولیا مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرل تین روپے چھانسی پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے فیلٹر مہنگا ملتان بہاولپور خانوار لیا سمیس راکیہ خطے کے عوام پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے پندالا فیصل عوام سے سننے کا مطالقہ اور چارج پروٹیکشن اینڈ ویلکر بیورو ملتان میں ایت کے خوشیاں روز پر ہیں ایم پی اے سبین گل نے فیملی کے ساتھ ایت کا دین ننے بچوں کے ساتھ گزارا بچوں نے مزہ مزہ کی پکوان کھائے اور سب مزہ کیا ملتان میں ایت کا دین ننے بچوں کے ساتھ گزارا